بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام وعلا سید المسین خاتم النبیین شافیو المظمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان منزل بمنزل پیاز مبین کے ساتھ یہ سلسلہ جاری ہے اس وقت یہ جو اپیسوڈ آپ پیش کے جارہا ہے یہ ایک سو چھبیسمہ اپیسوڈ ہے اور یہ ان واقعات پر مشتمل ہے جو جولائی انیس سو ستاہوں میں پاکستان میں پیش آئے تھے میری گزارش ہے ناظرین سے سامین سے کہ یہ اس ویڈیو کو اس اپیسوڈ کو آپ خود دیکھیں خود بہنچ کریں اس کا ڈسٹیبوٹ کریں اور سبسکرائب کریں تاکہ پاکستان کی سلامتی کا پیغام گھر 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 تک پہنچ سکے جولائی انیس سو ستاہون کا سب سے مشہور واقعہ یہ کہ آگ خان سوئم گیارہ جولائی انیس ستاہون کو انتقال کر گئی آگ خان سوئم تحریک پاکستان کے ایک عظیم رہنماء اور اسماعیلی فرقے کے مغربسی پیشوا تھے سلطان محمد شاہ نے گیارہ جولائی کو افات پائی اور انہیں ان کی وصیت کے مطابق بالائی مصر میں اسمان کے مقام پر دفن کیا گیا آگ خان سوئم مسلمی کے بانیوں میں سے تھی اور انیس سو نو انیس سو سات سی انیس سو تیرہ تک وہ مسلمی کے صدر رہے انہیں کی کوششوں سے ایم ایو کالیج محمد اورنٹل کالیج علیگڑ کو یونسٹی کا درجہ ملا اور اس یونسٹی کے وہ پروپوچائز چانسلر بھی رہے انیس سو تیس میں جب لندن میں گول میس کانفرنس کا انعقاد بوا تو آگ خان سوئم نے مہاوی مسلمانہ نے برسقیل کی نمائندی کی انیس سو ستاون میں انہیں انیس سو ستاون میں انہیں لیگ آف نیشنز کی جنرل اسمڈی کا صدر بھی منتقب کیا گیا مغریب پاکستان میں صدر راج کا خاتمہ پندرہ جولائی انیس سو ستاون کو مغریب پاکستان میں صدر راج یعنی پریزنیشنل رول کا ختم کرنے کا اعلان ہوا جس کے بعد ریپبلیکن پارٹی کی حکومت دوبارہ بحال ہو گئی اور صدر عبد الرشید کو مغریب پاکستان کا وزیراعظہ مقرر کر دیا گیا صدر عبد الرشید اپنی اس ودے پر منس مارچ منس سو اٹھاون تک پائد رہے جولائی انیس سو ستاون کا ایک ایک مشہور واقعہ یہ ہے کہ ایر وائس مارشل محمد عدل خان پاک فضائیہ کے پاک پاک فضائیہ میں پاکستانی ائر پورٹس کے پہلے مسلمان کمانڈر منچیب بنیں بائیس جولائی انیس سو ستاون کو ایر وائس مارشل نے پاک فضائیہ کے پہلے پاکستانی اور پہلے مسلمان کمانڈری اس موقع پر پاکستان ائر پورٹ سپورٹ مسرور بیس میں ایک خصوصی تقریب منقض ہوئی اور اس تقریب کے اختتام پر پاکستان آرم پورٹسز نے نئی کمانٹری کو گارڈر آپنر پیش کیا ائر پایس مارشل محمد عزر خان بائیس جولائی انیس سو پیسٹ تک پاکستان ائر کے سرور رہے ان کا انتقال پانچ جنوری دوہزار اٹھارہ کو ہوا پانچ جولائی انیس سو ستاون کو لندن میں سرورتی اور نہروں کے درمیان ملاقات ہوئی اور دونوں عزراء آزم نے کشمیر اور نہری پانے کی مسئلے پر کفتو کی حضب معمول نہروں نے ٹالمٹول کی پالیسی پر عمل جاری رکھا اور جس کا نیازی مقصد صرف بہت گزارنا تھا اور کشمیر کے مسئلے کو سیریزلی کبھی بھی انہوں نے اس مسئلے کو انہوں نے کبھی بھی مسئلے کو سیریز نہیں لیا اور اس طرح وقت برتبات ہو گیا کہ حالانکہ سالوں پہ سال گزرتے چلے گئی پانچ جولائی انیس ستاون کو ہی زلہ بولان کو قلعہ ڈیویزن میں شامل کر لیا گیا آٹھ جولائی انیس ستاون کو پاک فضیعہ کے گلائیڈر انسٹرکٹر سارجنٹ محمد حسین نے سطح سمندر سے پندرہ سو پیتالیس پوٹ کی بلندی پر پرواز کی اور یوں گلائیڈر کی بلند پرواز کا نیا ریکارڈ قائم کیا تس جولائی انیس ستاون کو وزیراعظم پاکستان حسین شیح سروردی واشنل پہنچے اور وہاں پہنچتے ہی امریکہ کے صدر آئیزن ہاور اور سیکریٹری وزیر خارجہ پوسٹر ڈیلس سے آپ نے اہم مذکرات کا سلسلہ شروع کیا تیرہ جولائی انیس ستاون کو اپنے صلیخان کے بڑے صحبزادے شہدادہ کریم کو اسماعیوں کا نیا امام قرار کیا گیا چونکہ سلطان محمد شاہ جو کہ امام تھے اسماعیلی کے وہ ان کا انتقال ہو گیا تھا اس کے بعد ان کی بیٹے کو نہیں بنائے گا امام بلکہ ان کے بڑے پوتے یعنی گرانٹ سن شہدادہ کریم کو اسماعیلیوں کا نیا امام قرار کیا گیا چودہ جولائی انیس ستاون کو پاکستان کے وزیراعظم حسین شیستر وردی کی طرف سے عربوں اور اسرائیلوں کا درمیان سمجدہ کرانے کی پیشش کی یہ بڑی سنجیدہ کوشش تھی اور وزیراعظم حسین شیستر وردی بہت مخلص تھے اسماعیلی میں کہ عربوں میں اور اسرائیل میں کوئی سمجدہ ہو جائے اور جنگ کا موقع نہ آئے پچیس جولائی انیس ستاون کو پاکستان نے نہری پانی سے متعلق عالمی بینک کی نئی تجاویز قبول کر لی پاکستان نے ہمیشہ اقوام ابتداد کے تمام ازاروں سے کوپریشن کرتا رہا ہے اور تعاون کرتا رہا ہے جبکہ بھارت ہمیشہ اس کے روڑے اٹکاتا رہا ہے اور کسی بھی موقع پر انہوں نے سنجیدگی سے اقوام ابتداد کے جنسیس کو نہیں لیا اور ان کا مقصد جو تھا کسی دار ہر مسئلے کو ڈیلے کرنا تھا اور ڈیلے کرنا تھا یہاں تک کہ سالوں پہ سال بیٹھ گئے اور کشمیر کا مکہ جو مسئلہ تھا وہ اپنی جگہ پر قائم رہا اٹھائیس دولائی انیس ستاون کو پنجاب کے دریاموں میں سلاب آیا اور لاہور سڑک کے راستے رالپنڈی فیصل آباد اور شیخ فرس سے کٹ گیا انیس ستاون کو وارسک ڈیم کی ساڑھے تین میل لمبی سرنگی قدائی کا آغاز شروع ہوا یہ ایک مشہور ڈیم تھا پاکستان کی اس میں اور جو کہ پاکستان کے نورس ویسٹ میں یہ بن رہا تھا اور یہ انیس ستاون میں شروع ہو گیا تھا یہ جو آپ کے پاس انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ جولائی انیس ستاون کی ہے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو خائم و دائم رکھیں اور اس کی حفاظت فرمائیں جن جن تک پر یہ انفارمیشن پہنچے میری ان سے گزارش ہے کہ وہ اس کو آگے ڈسٹیبوٹ کریں اور سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائیں پاکستان پائن دباس